اب کچھ مہنگائی کی بات کریں گے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے پشاور میں فی کلو ٹیمارٹر کی قیمت میں چالیس سے پچاس روپے تک اضافہ ہوا باقی سبزیاں بھی مہنگے ہونے لگی ہیں اور اسی بارے میں ہم مزید بات کر لیتے ہیں بورڈ نیز کے رمائندے انور زیب سے انور بتائیے گا کیا یہاں پر شیری رد عمل دے رہے ہیں جیسا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی اشعائی خردنوش اور خصوصی طور پر سبزیوں کی قیمت میں کافی زیادہ اضافہ کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں اس حالیہ مہنگائی کے حوالے سے سر کیا کہیں گے پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے دیکھیں جی بات ایسی ہے کہ سبزیاں کیا ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے اور سفید پوش غریب بندے کے بس کی تو بات رہی نہیں ہے اب یہ سارے لوگ آتے ہیں اپنا سیاسی منجن بیچ کے چلے جاتے ہیں اور جو سارا اور آل ایفیکٹ پڑھتا ہے وہ ہم جیسے سفید پوش غریب لوگوں کو پڑھتا ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے مالدار مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا رہا ہے بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ انورزے پشاور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور پشاور سے رکھ کریں کہ ملتان کا وہاں پر کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائے نے مازن یوسف جی مازن جی مہنگائی کی صورتحال کی صورتحال کی بات کریں تو مہنگائی کا جن بے کابو ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے جو آئل چار سو روپے تھا اب وہی چار سو چار سو ساٹھ روپے پہ پہنچ رہا ہے اور مزید اس کے جو ہے قیمتیں بڑھنے کی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کتنی مشکلات ہیں بتائی گا کیا کیا چیزیں مہنگی ہو دیئے ہیں کتنی مشکلات ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں خریداری کرنے آئے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ دس روپے صرف یہ فیول بڑھاتے ہیں ہر چیز میں اس کا اکسیس کر دیتے ہیں چینی ہو گئی دالیں آٹا جو یہ سکیم کا کہتے ہیں آپ وہ آٹا یوز ہی نہیں کر سکتے وہ ایسا ہے کہ ضائع کرنے کے مطابق ہے پڑا آپ وہ کھا کے دیکھیں آپ کسی جانور کو بھی ڈالیں تو وہ نہیں کھاتا وہ ایسا آٹا ہے پڑا یہ کہتے ہیں ہم نے سبسڈی دی کوئی بھی کئی بھی یوٹیلٹی سٹور پہ موجود نہیں ہے جی بلکل شہری خاصے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ہر ہی چیز جو ہے وہ مہنگی ہو دیئے ہیں یہ آگاہ کیا رکھ کریں گے ہیدر آباد کا وہاں پر مہنگائی کی کیا صورتحال جانیں گے بولیوں اس کے نمائندے غلام شبیر سے غلام شبیر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے وہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ شدید متاثر کر کے حکومت کے جو دعوے تھے ریلیف فرام کرنے کے وہ ہمیں دعوے دھرے کے دھرے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہوتے جو کہ خریداری کر رہے ہیں ان سے بھی ماتچیت کر لیتے ہیں کہ ان لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اچھا خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ریلیف دیں گے جیسے کہ احساس راشن ہے یا اس طرح کے جو اور بھی ریلیف پروگرام تھے یوٹیلٹی سٹور تھا آپ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے سر مہنگائی کے حوالے سے کیا بات کریں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ سستی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے اب آپ آئیل کا لے لیں آئیل کا کیا دو سو اسی دو سو سا دو سو روپے تکا تھا دو سو ساٹھ روپے تھا دو سو اسی ہوا اب وہ تین سو اسی روپے کا مل رہا ہے جیسے ہی پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز کی جو ہے نا کیمتیں بڑھ جاتی ہیں سنا کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ آئے روز جو ہے بڑھ جاتی ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں پانچ سے دس روپے بڑھائی جاتی ہیں لیکن جو اشیاء خردوں نے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ جب ایک بار اوپر ہو جاتی ہیں مہنگائی میں بے پناہ اضافہ عوام پریشان پاکستان نے مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عوام کیا کہتی ہے آئیے جانتے ہیں تو آن قریب یہ ہے کہ خود کچھ کی نوبت ہی آئے گی اور کچھ نہیں اب یہ چلا جائے تو بہتر ہے ہم تو قبروں میں پہنچنے والے ہیں بھائی میرے گزارہ بشکر سے ہو رہا ہے بھی اتنی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمت ابھی بڑھی ہے مہنگائی تو ہے اپنے احساس جیسے صاحب سے پیٹرول پڑھ رہا ہے اسے صاحب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہے فیول پرائز جو بڑھیں اس کا امپیکٹ تو پڑھے گا ان چیزوں پہ تو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی کرپشن ویسی ہی ہے تنہائیں آپ کے سامنے یہ جو بڑھاتے ہیں تو ان کو ایک قسم کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ ہیار ہم تنہائیں بڑھائیں گے تو ہم بھار جائیں گے مہنگائی تو ہے یہ لیکن آپ یہ دیکھیں مہنگائی کا کاز کیا ہے بیسک جو روٹ اس کی بیسک روٹ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہیں یہاں پہ جو وزراء ہیں اور جو ہمارے وزیر آزم ہیں وہ اس چیز کا نوٹیس لیتی نہیں ہے اگر لیتے ہیں تو مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی ایک ہماری ملک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے